بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وعزواجہ وضریتہ وحل بیتہ وحتبائیہ اجمعین الہ یوم الدین اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی توبہ کا منتظر رہتا ہے ہم اس نوعان کے تحت پڑھیں گے کہ کیا کیا باتیں آئیں ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرنے کی نیت سے سواب کی نیت سے پڑھیں گے اس نیت سے پڑھیں گے کہ اس کو جان کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا جا سکے کیونکہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل یفست یداہ باللیل اسی طرح حدیث پاک کا آخری تجمع پڑھ دیتا ہوں اللہ تعالیٰ رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دین میں گناہ کرنے والا توبہ کرے اور دین میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کرے یہاں تک کہ سورج مغرب کی سمس سے نکل آئے ہاتھ پھیلانا اتراصل اشارہ ہے طلب کرنے سے چنانچہ جب کوئی شخص کسی سے کچھ مانگتا ہے تو اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کرنے کو توبہ کی طرح بلاتا ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پھیلانا اس کی رحمت و مغفرت کی طرف اشارہ ہے حدیث پاک کے آخری الفاظ یہاں تک کہ سورج مغرب کی سمس سے نکل آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں سے طلبِ توبہ کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ قربِ قیامت میں سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے کیونکہ جب آفتاب مغرب کی طرف سے تلو ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اس کے بعد پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی حوالہ اس کا یہ ہے صحیح مسلم کتاب التوبہ باب قول التوبہ من الظرو رقم الحدیث یعنی حدیث کا نمبر دو ہزار سات سو انٹسٹھ ٹو سیون فائیف نائن ٹو تھازن سیون ہنڈر ٹین فیفٹی نائن اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ استغفار کرنے اور اس کی فضیلت کو سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پکہ پکی توبہ نصیب فرمائے توبہ بن نصوح نصیب فرمائے وآخر ذا وعنان الحمدلللزاہی رب العالمين سیون ماملہ سیون ماملہ سیون ماملہ